بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میر چینل امید ہے کہ آپ سب کیا ریو سے ہوں گے ہم نے سٹارٹ کی ہوئے اسیمبلی لینڈویس لیکچر کے ایک پلیلیسٹ اور آج مرحے لیکچر نمبر پیفٹین ہم نے سٹارٹ کی ہوئے آپ کو کوئی بھی پی خ مرحے تشارٹ کی ورڈ دوبال ورڈ وارٹ ورڈ دیوڈ اس میں دو حوج ہے دو حوج ہے سیند ایک جانساند تو یہ دیکھیں یہ مرپس دو برڈ دی ورڈ ہے کیا ہے گا کے معلومات 232 بیٹ کی unsigned integer کے لئے ورڈ کرتے ہیں اور یہ ہی اگر مرپس سائنڈ ڈیٹا ہو تو اس کے لئے ہم آس لگا دیں گے و ہے کہ ہم صرف آس لگا دیں گے ساتھ وکی اور دینا quién s'trarendeffinition statement کیا ہے ارادہ definition statement sets aside ملٹیپل انشلائزر ہوں تو ہم کامل گا کے انشلائزر ہوں ملٹیپل انشلائزر ہوں تو ہم کامل گا کے انشلائزر ہوں تو ہم کامل گا کے انشلائزر ہوں v byt ہے موکش کے لئے 8 bit unsigned integer واعت ماشا اور s byt ہے ہمارے پاس 8 bit signed integer کے لئے to sign integer میں صرف یہ difference ہوگا کہ ہم s لگا دیں گے ساتھ اور s stands for signed word ورڈ مرپس 16 bit کا ہوتا ہے اور اس ورڈ مرپس 16 bit signed کا ہوتا ہے یہ آپ نے ایک دفعہ ریڈکٹ کار لے نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے چلنج اب ایک اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ name name لکھا یہ مرپس ہوگی directive اور یہ مرپس ہوگی initializer the optional name assigned to variable must conform to the rules for identifier okay تو یہ سب سے پہلے یہ پہلے old addition ہے یہ پہلے use ہوتا تھا کس کی جگہ use ہوتا تھا اب جہاں پہ ہم buy word وغیرہ use کرتے ہیں اس کی جگہ پہلے یہ وغیرہ directives use ہوتے تھے تو آپ چاہیں تو اسے use کرنے لیکن جو latest ہے جو ابھی use order وہ یہ ہیں تو میں یہ ہی suggest کروں گے آپ یہی use کریں okay اب ہم بات کرتے ہیں initializer کی انچلائزر میں پس کیا ہے at least one انچلائزر is required ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انچلائزر کے get bracketed ایک ایسی لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب انچلائزر کا ہونا ضروری ہے انچلائزر کے بغیار کام نہیں چلے گا headlist one انچلائزر is required ایک انچلائزر تو ہونا ہی چاہیے if any are separated by commers اگر ہمارے پاس زیادہ انچلائزر ہے تو اسے separate کرنے commers کے ساتھ انچلائزر is an integer یہ ہمارے پاس integer بھی ہو سکتا ہے expression بھی ہو سکتی ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا انچلائزر ہوگا اس سے related آپ نے data type لگانی ہے اور اگر آپ انچلائزر کو uninsularized کرنا چاہتے ہیں variable کو uninsularized چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے question mark کا use کریں گے انچلائزر کی جگہ آپ کیا لگا دیں گے question mark ٹھیک ہے اب دیکھیں for example یہ ہمارے پاس example ہے تو آپ بھی یہ انچلائزر نہیں کرونا آپ کو نہیں ہی پتا تو آپ یہاں پہ simply کیا کر دیں گے question mark ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ جو کمپیوٹر ہے وہ بائنری فارم کو understand کرتا ہے assembly language کو convert کرنے کے لئے ہمارے پاس کون ہوتا ہے assembler تو جو بھی ہم instructions لکھیں گے اسے ہم پہلے بائنری میں کریں گے اور پھر وہ کمپیوٹر میں execute ہوں گے اب ہمارے پاس ایک program ہے adding a variable to add to programs یہ آپ نے کیا کرنا ہے جب میں نے اسے previous lecture میں آپ کو format سمجھایا تھا آپ نے same وہی کام کرنا ہے اور .code میں آکے آپ نے یہ لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ کوئی پہ register use کر لیں ڈیل 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 ہے تو سامنے ہم نے بعد میں ڈی ایل کو موک کروا دیا تو ہمارے پاس آوٹ پوٹ کے آئے گی ایلیوال اب ہم بات کرتے ہیں ڈفائننگ اپ بائٹ سبائٹ بائٹ ہمارے پاس کیا ہے انسینٹ کے لیے اور سبائٹ ہمارے پاس کیا ہے سائنٹ کے لیے اور یہ دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی کی ہوئی ہے ویلیو وان ویریبل نیم ویٹ یوز کیا ہے اور اس میں ہمیں ایک کریکٹر پاس کرو گا کریکٹر کو ہم سنگل کوٹ میں لکھیں گے ویلیو 2 ہم نے ایک لیا ویریابل کا نیم اس میں بائٹ رکھوا گیا ہم نے 0 یہ ہمارے پاس کیا ہے smallest unsigned byte اس کے بعد ہم نے ویلیو 3 لیا اس میں ہم نے بائٹ 255 largest unsigned byte جو ہمارے پاس یہ بائٹ کے range ہوتی ہے نا وہ 0 سے لے کے 255 تک ہے اگر ہم اس سے زیادہ اگر ہم اس سے کم دیں گے یا اس سے زیادہ دیں گے ویلیو تو وہ ہمیں ایرر شو کروا دے گا ٹھیک ہے تو اسی زیادہ جو ویلیو 4 ہے وہ s byte minus 128 دیکھیں سائن ہے نا تو اس لیے ہمارے پاس s byte چیز ہو ہے smallest signed byte اور ویلیو 5 میں ہمارے پاس s byte plus 127 اور جو s byte کی range ہے وہ minus 128 سے لے کر plus 127 تک ہے ہم نے جنہی values دینیا اس کی range کے اندر دینیا ہے otherwise ہمیں ایرر آئے گا اور یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی value یہاں پہ نہیں دینی اگر آپ کو value sign کرنا چاہتے ہیں run time پہ تو آپ اسے question mark دے دیں گے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کیا کرے گا ایرر دے گا انشلاسر کا ہونا ضروری ہے اگر ہمارے پاس ایک value 1 ہے اس کو byte 10 hexadecimal value 2 byte 20 hexadecimal اب ہم نے سپوسٹ کر لیا کہ جو value 1 ہے اس کا address 000 ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایسا ہے 000 تو اب ہم نے یہ بتانے ہیں کہ 20H کی value کیا ہوگی کین یہ value 2 ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ sequence وائز ہوتا ہے 00 سے آگے ہم کیا کریں گے addition increment کریں گے 1 کا جو اس کا next address بنے گا وہ ہمارے پاس اس address پہ 20H store ہوگا اس کا مطلب اگر ہم 001 پہ 000 پہ one add کریں گے تو یہ ہمارے پاس اسے اگر locate ہوگا تو اس میں ہمیں بتا دیکھیں کہ یہ 20 یہاں پہ save ہے تو اسی طرح یہ directives use ہوئی ہیں چاہے تو آپ کرنے یا otherwise run it اور اب ہمارے پاس گھاتا تھی ہے multiple initializers کہ multiple initializers are used in the same definition کہ یہاں پہ آپ example دیکھیں کہ ہمارے پاس list variable ہے اور وہ byte ہے اور یہ ہم نے multiple initializers دیں گے ہر byte ہم نے یہ initializer کو comma سے separate کرنا ہے سب اس کی memory میں layout کیسا ہوگا memory میں کیا ہوگا ہمارے پاس offset ہے مطلب address اور یہ value 10, 20, 30, 40 جو یہ list variable ہے list variable list variable کیا کرے گا یہ جو first position ہوگی اس کے address کو hold کر کے رکھے گا تو اگر ہم نے یہاں پہ اس میں list میں اس کا address کروا دیا store اب اگر ہم 10 سے آگے move کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں increment کر جائیں گے اگر ہم ہم نے مثال کے طور پر 30 کو اکسیس کرنا ہے تو اگر ہم نے 40 کو اکسیس کرنا ہے تو ہم اس میں addition کر دیں گے پلس 3 کر دیں گے zero 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 میں پلس ہم نے 3 کیا تو ہم یہ کہاں پہ locate کر دے گا یہاں پہ تو اس کا مطلب اب ہم اس position پہ پہنچ جائیں گے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو list ہوگی نا یہ first variable جو address ہوگا وہ hold کر کے رکھتا ہے اب اسی طرح یہ بھی ہے کہ list ہم نے بائٹ یہ first list ہم نے لے لیے 1st 2nd 3rd یہ ہماری چوائس ہے اب بات کرتے ہیں defining strings کو ہم نے strings کیسے کرنا ہے انکلوز 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 terminated کے طور پر use ہوگا اگر ہم اسے نہیں use next store انہیں لگے گا شاید next string بھی store لیکن اگر ہم 0 use terminated ہم موضم سا علیہ سا کرتے ہیں موضم اس عام ہم موضم بات یاد موضم بات حسن بات 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 جی کو الگ او کو الگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسیو نہیں ہے اور اب ہم نے پڑھا ہوئے carriage return جو c++ میں ہے کہ وہ next line پر move کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم کیا use کرتے ہیں next line پر move کرنے کے لئے odh oah ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ یہ ہمیں next line پر move کروا دے گا جب بھی ہم یہ لکھیں گے ہمیں next line پر move کروا دے گا اب دیکھیں for example ہم نے یہ line لکھی یہ ایک variable line لکھی اب یہ ہم نے use کر لیا اس کا مطلب یہ statements کے بعد یہ جو line ہے یہ second والی یہ next line سے start ہوگی ٹھیک ہے hope so آپ کو سمجھ سے آگئی ہوگی if you have any query you can ask me in comment box and you can also dm me on instagram اب ملاقات ہوگی next action میں اپنے دھاؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی